ایک غریب سبزی فروش شوکت علی برسوں سے حج پر جانے کی تیاری کر رہا تھا اس نے تنکہ تنکہ جوڑ کر اب اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ حج کا خرچ برداشت کر سکتا تھا وہ حج پر جانے کے لیے تیار تھا کہ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ چکا ہے لیکن جو ہی وہ خانہ کعبہ کی طرف دور لگاتا ہے تو کعبہ کے آہتے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ خواب اس نے مسلسل دو رات تک دیکھا گاؤں کے مولوی صاحب خوابوں کی درست تعبیر بتاتے تھے اس نے مولوی صاحب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پروس میں کوئی بیمار ہے شوکت علی نے ذہن پر زور دے کر کہا ہاں برابر والے گھر میں محمد صدیق کو ہیپا ٹائٹس کا مرض ہے بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے وہ شہر کے کسی ہسپتال میں علاج کروانا چاہتا ہے لیکن غربت کی وجہ سے اپنا علاج کروانے سے محروم ہے مولوی صاحب نے شوکت علی سے کہا تمہارا حج تو تمہارے پروس میں ہے شوکت علی بخلا گیا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے اس نے مولوی صاحب سے پوچھا میرا حج میرے پروس میں ہے اس کا کیا مطلب ہے مولوی صاحب نے شوکت علی کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بھائی شوکت تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنی جمع کی ہوئی رقم محمد صدیق کو دے دو تاکہ وہ اپنا علاج کروا لے ممکن ہے تمہاری اس نیکی سے تمہیں قبول حج جتنا سواب مل جائے شوکت علی نے خوش ہوتے ہوئے کہا کیا ایسا ممکن ہے مولوی صاحب نے اوپر انگلی اٹھا کر کہا اللہ سے امید ہے کہ وہ تمہیں اس نیکی کا حج کے برابر ہی سواب دے گا شوکت علی نے خوشی خوشی اپنی جمع کی ہوئی رقم محمد صدیق کو دے دی ایک ماہ بعد صدیق ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گیا ایک دن محمد صدیق نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص کان میں کہہ رہا ہے کہ اپنے محسن شوکت علی کو بتا دو کہ اس نے جو نیکی تمہارے ساتھ کی اللہ تعالی نے خوش ہو کر اس کا حج قبول کر لیا ہے محمد صدیق